بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سفر میں دو موضوعات پر خیالتاک ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ایک تو اس پر کہ ہرمین سیفین میں کیسے رہنا چاہیے اس کی کیا تحریک کرنی چاہیے اور دوسرہ ہی جو پاکستان میں مدینہ کی ریاست کی بات چل رہی ہے اس پر بھی ہم بات کر لیں کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی جو پہلا مسئلہ ہے کہ ہم یہاں جب آئے ہیں جب بھی ہر جمرے کے ہی لوگ آتے ہیں ہر آدمی اس کی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر پیکج ملے ہوتل اچھا ہو قریب ہو کھانا پینہ بہتر ہو سواری کا انتظام اچھا ہو لیکن ہر جمرے کی جو مقاصد ہیں جس مقصد کیلئے آدمی آتا ہے اس پر کتنی تیاری ہوتی ہے یہ بہت ایک سوالی نشان ہے کافی حضرات سے گفتگو بھی رہتی ہے یہ ساتھ بھی کئی حضرات آتے ہیں جو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آنے سے پہلے آپ نے کیا تیاری کی تو بہت سائی لوگ تھی کہتے ہیں کہ میں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ کچھ اور بھی تیاری ہوتی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ احرام اور چپل اور ٹکٹ اور ویزا اور ہوتل اور سواری یہ سب چیزیں بس کافی ہیں حتیٰ کہ بعض علماء اکرام سے بھی میں نے پوچھا اہل علم سے بھی تو انہوں نے کہا ہم نے دمجید کوئی تیاری نہیں کی اس کی سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے اس پورے سفر کی منصوبندی کرنی چاہیے اور اس منصوبندی میں حج اور عمرے کے جو فضائل ہیں جو حکام ہیں مقدس مقامات کی جو تاریخ ہے جو سیرت ہے مدینہ طیبہ کی فضیلت مختلف مقامات کی عامیت مکہ مگرمہ کی عامیت بیت اللہ کی حرم شریف کی مختلف جو جگہیں وہاں ہیں جہاں ہم حج جگہ جاتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے آنے سے پہلے سے آنے سے پہلے ان کو پڑھنا چاہیے اس سے آدمی کو پورا اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے سفر پہ جا رہا ہوں جب ہی ان چیروں کی معلومات نہیں ہوتی تو آدمی اتنے بڑے دروار میں ایسی پھر رہا ہوتا ہے جیسے کراچی ہے کسی مارگیٹ میں پھر رہا ہے یا کسی عام جگہ پھر رہا ہے اس کا پھر یہ کہ بہت سی بے دولی بھی ہوتی ہے پستاقیاں بھی ہو جاتی ہیں ناقدری بھی ہوتی ہے وقت بھی زائے ہوتا ہے بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اس کی اجازت اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ جو بہت بڑے بڑے فضل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ سال میں الحمدللہ دو مرتبہ نہ ہوتا ہے تو آنے سے پہلے میں بقیدہ ان تمام آدیس کو دوبارہ سے دیکھتا ہوں جس کا تعلق حج کے ساتھ ہے عمرے کے ساتھ ہے یا جو بھی اس سے متعلق جو فضائل ہیں جو حکام ہیں اسے ایک دل میں ایک شوق ویدہ ہو جاتا ہے حد تازہ ہو جاتی ہے تو آنے سے پہلے کراچی میں اپنے شہر میں پہلے سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہاں آنے کے بعد اپنے نظم اوقات مقرر کرنا چاہیے چوبیس گھنٹے کے نظم ہم یہاں ہمارے سونے کے اوقات کے آؤں گے ایک فانے پینے کے حرم شریف جانے کے زیارات کے پورا ایک نظم بنانا چاہیے جو منیجمنٹ کے ماہرین ہیں وہی کہتے ہیں کہ اگر منصوبندی کر لی جائے تو کام بہت جلدی بھی ہوتا ہے اور آسانی سے بھی ہوتا ہے اور سستہ بھی پڑتا ہے جس پہ پورا ایک سروے ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ منصوبندی کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں اور بغیر منصوبندی کے کام کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں وقت کے حساب سے ایک اور دس کا فرق ہوتا ہے اگر منصوبندی اس سے کام کریں گے تو ایک گھنٹے میں کام ہو جائے گا اور بغیر منصوبندی کام کریں گے دس گھنٹے لگیں گے وقت کے لحاظ سے ایک اور دس کا فرق ہوتا ہے اور پیسے کے لحاظ سے ایک اور چھے کا فرق ہوتا ہے جو کام ایک روپے میں ہو سکتا ہے ایک ریال میں ہو سکتا ہے اگر آپ نے منصوبندی نہیں کی تو اچھے ریال میں ہوگا جائے گا یہ ایک سروے ریسرچ ہے منیجمنٹ کے مائرین کا تو نظم اوقات مقرر کرنا چاہیے تیسے نمبر پہ معمولات مقرر کرنے چاہیے یہاں آ کر معمولات مقرر کرنے میں جو علماء اقرام ہیں ان کو تو پھرا پتا ہوتا ہے کہ معمولات کیا ہونے چاہیے جو علماء نہیں ہیں وہ اپنے شیخ سے علماء سے پوچھ کر اپنے معمولات مقرر کریں تشیب اللہی بیر المتی علیکم السلام تو اپنے معمولات پوچھ کر مقرر کرنے چاہیے اور ان معمولات معمولات مقرر ہونے چاہیے تیونہ چاہیے کہ ہمیں تلاوت کرنی ہے دروسی پڑھنا ہے ذکر اللہ کرنا ہے کچھ بھی معمولات ہم کر لیں گے کچھ ایسا نہیں جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں جو اس کو متعین کریں پہلی بات ایک معمول متعین ہونا چاہیے نمبر دو اس کی مقدار بھی مقرر ہونی چاہیے تلاوت ہوگی تو کتنی دروسی پڑھیں گے تو کتنا پڑھیں گے ذکر اللہ پڑھیں گے کتنی تشویہات پڑھیں گے مثال کی طور پر کیونکہ اگر مقدار مقرر نہیں ہے تو بہت سپابندی نہیں ہو سکے وقت ضائع ہو جائے گا رہ جائے گا تیسے یہ کہ اس کے لئے وقت بھی مقرر کرنا چاہیے تلاوت یعذی کر اللہ ہے دروسی کس وقت کریں گے جب آدمی معمول بھی مقرر کر لیتا ہے مقدار بھی مقرر کر لیتا ہے اور وقت بھی مقرر کر لیتا ہے تو بن جاتا ہے آدمی جب وہ وقت آئے گا وہ وقت خود مطالبہ کرے گا کچھ پڑھو وقت پانچ بڑھ گئے ہیں ہمیں جانا ہے کہ امسال کے دور پر اور ہمارے حضرت رحم اللہ تعالی حضرت مفتی رشید آمد صاحب رحم اللہ تعالی جامد رشید کے بانی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جگہ بھی مقرر کر لینی چاہیے اگر جگہ مقرر ہو جائے تو اور بھی زیادہ آسانی ہوتی تو بہرحال اپنے معمولات کو مقرر کرنا چاہیے یا مقرر کروانا چاہیے کسی اللہ والے سے کسی اپنے شیخ سے علماء اکرام سے اور علماء اکرام کو خاص طور پر میں کہوں گا کیونکہ میری گفتگو تو سب سے پہلے علماء کے پاس جاتی ہے مدارس کے طلبہ ہمارے اپنے جو فضلہ ہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ علماء اکرام جب یہاں آئیں طلبہ مدارس کے لوگ سب سے زیادہ ان پر جمعہ داری آئیت ہوتی ہے وہ پوری دیکھ کر آئیں منصوبندی کر کے آئیں وقت کو ضائع نہ کریں اور یہاں آنے کے بعد بہت اہم کام یہاں کرنے چاہیے اور ان میں بہت زیادہ خوشیار رہنا چاہیے وہ ایک یہاں کے ان مقدس مقامات کی جو عظمت ہے اس کو بہت سامنے رکھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں رہ کر وہ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے خاص طور پر اس کا بہت اطمام کرنا چاہیے کہ ہماری آواز ہونچی نہ ہو مسیح نبی میں تو برکل جائز نہیں ہے کہ بلند آواز سے شور کریں بے عدوی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اور علماء نے لکھ جائے کہ مدینہ طیبہ کی کوئی چیز اگر پسند نہ بھی آئے اس کو کہنا نہیں چاہیے یہ بھی عدب کے خلاف ہے حضرت مولانا مہد مکی جازی جو مکہ مکرمہ میں بیان فرماتے ہیں درست دیتے ہیں ان فرمایا کہ میرے والد صاحب بہت بڑے محدش تھے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے بڑے علماء کے استاد تھے حضرت سانپری رحملہ اللہ کی شاہدیر تھے جب بھی آتے تھے مدینہ طیبہ تو سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ ایک ہے مسید نبی کے بیت و خلاف صاف کرتے تھے تو ایک دن میں نے حوالی صاحب سے پوچھا کہ بھر جب بھی جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ کام کرتے ہیں اس میں کیا ہے جا کے مسید نبی میں جانا چاہیے سلام عرض کرنا چاہیے تو ان فرمایا کہ ایک دن میں مدینہ طیبہ آیا تو مسید نبی کے بیت و خلاف میں صاف نہیں تھے تو میرے موہ سے نکل گیا کہ بیت و خلاف بہت خراب جب میں سلام عرض کرنے کیلئے گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے اندر سے آواز آ رہی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے تو بیت و خلاف خراب ہیں آتے کیوں ہوں پھر تو ساری عمر اس پہ اکتر ہوتے تھے اس بات کے اوپر تو یہ تحقیق تھا کہ سب سے پہلے میں بیت و خلاف صاحب کروں گا مدینہ طریبات اس کا بہت زیادہ خیال لگنا چاہیے آئیے مولنہ سلمان چاہیے یا ایلذین آمنوا لَا ترفعوا أسواتكم فوق صوت النبی وَلَا تجھروا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَشْرُحُونَ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہ کرو زور سے نیت نہیں بلاؤو کہ یہ ایسا نہ ہو تمہارے آمال ضائع ہو جائیں حضور اتھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہن القرآن میں لکھا ہے کہ آمال تو کفر سے ضائع ہوتے تو آواز اونچی کرنے سے آمال کیسے ضائع ہوں گے کیونکہ قرآن میں یہ اَنْ تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں پدا بھی نہ چلے اور تمہارے آمال ضائع ہو جائیں اس کے دو جواب دیں ایک تو یہ کہ بے عدبی کی وجہ سے آواز بلند کرنے کی وجہ سے اس کی اتنی نغسط ہوگی کہ بالاخر ایمان سے محروم ہو سکتے اس سے بہت ڈرنا چاہیئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کسی نے اللہ والے کی گستاخی کی بید بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان سے محروم کر دی اللہ تعالیٰ اپنی گستاخی تو برداش کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کی اپنے نبی کی گستاخی گستاخی برداش نہیں کرتے عظم اللہ مکی صاحب داؤن برکات میں نے یہ قصہ بھی سنایا کہ میرے والد صاحب بکریاں چرا رہے تھے بہت پہلے کی بات تھی پاکستان بننے سے بہت پہلے بہاولپور کا نواب وہاں سے گزرا پورے قافلے کے ساتھ تو وہاں دوسور یہ تھا کہ جب بھی نواب گزرتا تھا تو لوگ کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے اکرام کرتے تھے تو والد صاحب نے کوئی اپنے بردسور بکریاں چراتے رہے وہاں تو وہ قافلہ روک کر وہاں ان لوگوں نے بہت سے گالیاں دی والد صاحب کو والد صاحب عالم تھے بزرگ بھی تھے والد صاحب خاموش ہو گئے تو آگے گئے تو نواب صاحب کی گاڑی گاڑی اولیٹ گئی نواب صاحب بہت بریشان ہوئے گی ہاں گاڑی اولیٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی کیا ہوا پھر فوراں وہ آئے اور حضرت کے والد صاحب سے نواب صاحب سے معافی مانگی کہ آپ کی ہم نے بولتی خود نواب صاحب نے تو نہیں کہا تھا دوسرے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی چانے والا ہے تو ہمارا بھی کوئی چانے والا ہے ہمارا بھی کوئی ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے اور پھر یہ قصہ سنایا دہلی کا کہ دہلی میں ایک مجزوب رہتے تھے تو وہ نہر بہتی تھی وہاں بیٹھے رہتے تھے پاؤں لٹکا گئے اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا تو مجزوب تھے جو بھی وہاں گزرتا تھا وہ زور سے اس میں وہ ڈنڈا مارتے تھے تو پانی کے چھنٹے پڑتے تھے تو اس سے وہ خوش ہوتے تھے وہ مجزوب تو ایک عورت اپنے آشک کے ساتھ وہ جا رہی تھی وہ انہیں ڈنڈا مارا چھنٹے پڑے تو انہوں نے بہت ان کو اپنے برا سمجھا تو انہوں نے اپنے آشک سے کہا کہ اس کو پر لگاؤ تو انہوں نے اس کو مارا اس مجزوب کو تو تھوڑی دور جا کر وہ بے ہوش ہو گیا وہ آدمی گوش میں نہیں آرہا تھا پھر کسی نے بتایا کہ اللہ والا ہے جو مجزوب ہے پھر وہ عورت آ کر بہت معافی مانگی کہا کہ وہیں معاف کر دیں تو اس نے کہا کہ تمہارا اگر کوئی آشک ہے کوئی چانے والا ہمارا بھی چانے والا تو اللہ والوں کی بیدوی سے بہت پیشنا چاہیے اور مدینہ طیبہ تو اتنی عدب کی جگہ ہے کہ ہمارے حضرت رحم اللہ تعالیٰ حضرت مفتی شیدہ حمد صاحب لدھیانوی رحم اللہ تعالیٰ ان کے شیخ تھے حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ مجھے حضرت پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ کے پوتے مفتی عبداللہ پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت مولانا برانلوک صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ انیس سو چھپن میں جب بھاج کے لئے حضرت آئے حاضری ہوئی تو مدینہ طیبہ میں دس دن قیام کیا حضرت نے اور ان دس دنوں میں حضرت صرف زمزم پی کر گزارہ کرتے رہے ان دس دنوں میں مدینہ بن ورہ میں بول وراز اور قضاء عاجت نہیں کہ میری عمت نہیں ہوئی تھی کہ اس مقدس جگہ میں ہم قضاء عاجت کریں دس دن تک کہہ رہے ہیں بغیر اس کے لئے ہم حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ آتے تھے تو دس دسمیل دور سواری سے اتر جاتے تھے پیدل آتے تھے امام بالک رحمت اللہ تعالیٰ جن کی خبر پہ آج ہے معذرت بھی ہوئے لقی میں وہ ساری عمر میں ساری عمر مدینہ میں رہے بیاسی سال کے عمر تھی ماشاءاللہ اور کبھی حدود مدینہ میں انہوں نے نابولو براز کیا جب بھی جاتے تھے مدینہ کے حدود سے نکل کر فراغت کے لئے جاتے تھے قضاء عاجت کے لئے اور کبھی بھی یہاں سوار نہیں ہوئے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ سو اونٹ آئے تو سب شاگردوں میں تقسیم کر دی مجھے بھی دے دی تو میں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے لئے کچھ آپ رکھ لیتے کہا کہ مجھے مدینہ میں سواری پہ سفر کرتے ہو شرم آتے ہیں امت نہیں ہوتی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں وہ ہم سواری پہ سفر کریں چلیں تو اس کا ہمیں خاصتہ اور بخیار لگنا چاہیے آپس میں بھی جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہ ہو ایسا جھگڑا نہ ہو خدا نخواہ اللہ تعالیٰ کیا وہ چیز بری بھور سے ہمیں اللہ تعالیٰ محروم کر دیں ایک اور میری جاننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں مدینہ منورہ میں ایک دفعہ بیر بھی کر دی تھی ایسی بات کر دی تھی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مجھے کہنے لگے کہ مجھے پیسے بھی ہیں کھا تفیدہ بھی ہو رہی توفیق ہی نہیں ہو رہی بہت میں کوش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی ایسا بیٹ میں عوضہ رہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے بار بار یہاں کے حاضری اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے سبحانک اللہ بحمد کشد اللہ علیہ لانتا شکریہ